بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوڈیوب چینل صحف نبی نور اور میں ہوں صحف الاسلام آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اپنی جد و جہت سے لے کر سن دوہزار تیرہ کے الیکشنز تک جناب عمران خان صاحب کا کیا کردار ہوتا تھا ان کے کیا اصول تھے اور ان کے فیصلوں میں کتنی شفافیت ہوتی تھی اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں سن دوہزار تیرہ کے الیکشنز کی جانت جب الیکشن کمیشن نے الیکشنز آناؤنس کیے تو ساتھ ہی انہوں نے ایک شرط یہ آئیت کر دی کہ تمام امیدواران اپنے بینک سے ایک نو سی لے کر آئیں کہ وہ بینک کے نادہندہ نہیں ہیں میں اس وقت پانچ بڑے بینکوں میں سے ایک بینک کا چیف سپیشل ایسٹ مینجمنٹ تھا یعنی کہ نادہندگان سے یا وہ کردے جو کہ خراب ہو جاتے ہیں ان سے وصولی کا ذمہ دار یہ دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی ایک فہرست مرتب کی کہ ہم دیکھیں کہ وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں اور ہمارے بینکیں نادہندہ بھی ہیں ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے موجود تھے جو کہ نادہندہ تھے ان سے ہم نے رابطے کیے اور خاطر خواہ ہمیں ان سے جواب ملا کہ وہ اپنے معاملات کو تیہ کرنا چاہتے ہیں انہی امیدواران میں ایک امیدوار جناب اناماللہ خان نیازی تھے جو کہ نے بہتر میاں والی ٹو سے تحریک انصاف کے امیدوار تھے جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں خاطر خواہ جواب نہیں دیا یہ دیکھتے ہوئے ہم نے خط جناب عمران خان چیئرمن تحریک انصاف کو لکھا کہ آپ کی یہ امیدوار جو کہ انہی بہتر میاں والی ٹو سے الیکشن لڑھے ہیں یہ ہمارے نادہندہ ہیں اس خط کا انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا لیکن ایک روز جب میں اپنے آفیس گیا تو مجھے جناب اناماللہ خان نیازی صاحب کے وکیل کی طرف سے ایک نوٹس لیگل نوٹس محصول ہوا اور اس کی چند سطریں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس نوٹس میں انہوں نے کیا لکھا تھا ان کے لیگل ایڈوائزر نے لکھا کہ نومینیشن پیپرز فائلڈ بائی آور کلائن فور کنٹسٹنگ دی الیکشن فرم این اے سیمٹی ٹو میہا والی ٹو ہیں۔ آنے ہاں کلائن ٹو ہیں۔ آنے ہاں تاکہ تریک ہے آنے ہاں تریک ہے ایماران خان صاحب کے جان چین پر پارٹس ہنے ترینے سے کلائن ترینے کلائن Имران خان صاحب کے کلائن انہوں نے اپنے ایک مضبوط امیدوار اور اپنے قزن جناب اناماللہ خان نیازی صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا اناماللہ خان نیازی صاحب بینک کے خلاف لاہور ہائی کورٹ چلے گئے اور لاہور ہائی کورٹ نے ایک دن ایسی تمام درخواستوں کو یبجا کر کے ایک فیصلہ سنایا کہ آئین کے آرٹیکل ٹین اے کے تحت ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے لہٰذا وہ الیکشن کمیشن کی اس شرط کو یہ اکثر مخترت کرتے ہیں اور تمام امیدواران کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں اس طرح جناب اناماللہ خان نیازی صاحب نے بطور ایک ازاد امیدوار انہیں بہتر میاں والے ٹو سے الیکشن لڑا اور ان کو تقریباً آٹھ ہزار پانچ سو ووٹ ملے جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار نے بہت بڑی تعداد میں ووٹ لے کر یہاں سے کامیابی سمیٹھی اب یہ وہ جذبہ تھا جناب امران خان کا یہ وہ اصول تھے یہ وہ شفافیت تھی کہ جس کو دیکھ کے دو ہزار تہرہ کے الیکشن میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نوجوان نسل بڑی تعداد میں باہر نکلی اور ان کو انہوں نے ووٹ ڈالے اور وہ لوگ جو کہ پولنگ والے دن اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے اور الیکشنز کو ایک مذاق سمجھتے تھے یا وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ہم پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں وہ بھی اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے بھی تحریک انصاف کو ووٹ دیے یہ ان کا اعتماد تھا ایک نئی لیڈرشپ پہ یا ایک ایسے شخص پہ جو اپنے اصولوں پہ ڈٹا رہتا تھا اس طرح دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں تقریباً نوے سیٹس تحریک انصاف کو ملی اور وہ ایک بڑی اپوزیشن پارٹی کے حیثیت میں اوہر کے سامنے آئی پھر ہم نے دیکھا کہ دو آزار چودہ میں جناب عمران خان صاحب نے دھرنے دیے ان دھرنوں میں کنٹینر پہ چڑھ کے جو زبان انہوں نے استعمال کی اور جس طریقے سے انہوں نے عوام کو سبل نافرمانی کا حکم دیا جس طریقے سے انہوں نے بجلی کے بلوں کو جلایا اور لوگوں کو یہ کہا کہ وہ ٹیکسز ادا نہ کریں بلکہ وہ اپنی ریمیٹنسز بھی حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے منگوائیں تاکہ حکومت پاکستان دیوالیہ ہو سکے ان کے کارکنوں نے قومی اسمبلی پہ اور پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ چڑھائی بھی کی یہ وہ تبدیلی تھی جو یکسر دوہزار تیرہ اور چودہ کے درمیان ان کے کردار میں ہم نے محسوس کی لیکن اب بھی نوجوان نسل کا اور بہت سے دوسرے لوگوں کا اعتماد ان پہ قائم تھا کہ اگر ان کو حکومت ملے گی تو یقیناً وہ اپنے منشور پہ عمل دارامت کریں گے پھر ہم نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک دفعہ پھر لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالے اور ان کو ایک بڑی کامیابی ملی لیکن ان کے پاس اتنی سیٹس نہیں تھی کہ وہ اپنے بلبوتے پہ ایک حکومت بنا سکتے لہذا انہوں نے پنجاب کے ڈاکو کراچی کے دہشتگر جنوبی پنجاب کے زخیرہ اندوز چینی چوٹ ناندہ ہندگان ان سب کے کاندھوں پہ چڑھ کے ایک حکومت بنائی اور وہ حکومت جو انہوں نے بنائی وہ انتہی کمزور بنیادوں پہ کھڑی تھی اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے یہ امید کی کہ شاید کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اوپر لیڈر سچا اور اماندار ہو تو نیچے لوگ خود بخود اچھا اور بہتر کام کرتے ہیں اور کرپشن اور جھوٹ کی طرف نہیں جاتے پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو وہ جو کہا کرتے تھے کہ میں ایک چھوٹی کابینہ رکھوں گا اور میں ایک مختصر کابینہ سے کام چلاؤں گا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ کس طرح انہوں نے اپنے اصولوں پہ سے منعرف ہوئے اور انہوں نے ایک بہت بڑی کابینہ بنائی بلکہ جنر المشرف کی باقیات کی اوپر منصر کرتے ہوئے ایک ایسی کابینہ بنائی جس میں جنر المشرف کے دور کے بہت سارے وزرہ اور بہت سارے مشیر آج تک ان کے ساتھ کڑے ہیں میں زیادہ تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا لیکن میں آپ سے صرف یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جناب عمران خان اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اپنے ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دوں گا کیونکہ یہ ایک قسم کی رشوت ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ان پہ دباؤ آیا اور ان کو اپنی حکومت کا خطرہ محسوس ہوا جانے کا تو انہوں نے نہ صرف ویلپمنٹ فنڈز دیئے بلکہ ایسی مراد بھی دیں جو کہ شاید پچھلی حکومتوں نے نہیں دی تھی اور انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی چیزوں پہ کمپرومائز بھی کیا اور قوم کو مایوز بھی کیا میں آپ کے پاس ایک یہ سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ کیا سن دو ہزار تئیس کے الیکشن میں ایک دفعہ پھر قوم اور اس قوم کی نوجوان نسل ان پہ اعتبار کرے گی اور کیا ان کو ووٹ دے گی یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے جس کے لیے میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں فیلحال اتنا ہی اللہ حافظ